یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی الاسلام نے تین دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوا یعنی وہ سارے ہی ناراض تھے اس صلح کے اوپر اب نبی الاسلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے کوئی اندازی کرتے تھے بغاری میں آتا ہے ایک بیوی کو سال دے جاتے تھے اس سفر میں حضرت امی سلمہ آپ کے ساتھ تھی وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی یہ سر سٹوریہ نہیں میں پڑھ رہا یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بغاری مسلم میں موجود ہے ٹھیک ہے جی تو امی سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی میں نے تین دفعہ ناؤسمنٹ کیے تو امی سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں اپنا حلق کرمائیں اور اعرام کھول دیں نبی الاسلام باہر نکلے اپنی قربانی کو قربان کیا حجام کو بلوایا سر حلق کروا دیا اعرام کھول دیا اب باقیوں نہ جب سستماع صاحبہ نے دیکھا حضور نے کیا ہے پہلے ہی کوٹھا پھر دوسرا پھر تیسرا کر دے کر دے سب کے سب نے یعنی اب پیشے کوئی راہ نہیں این ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ نہ ہو کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل دے گو صاحبہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے اس دوران ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نبی الاسلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرقین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا یعنی محصور کر لیا واپس نہیں آنے دیا ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو چونکہ وہ حضرت عثمان بھی بنو میہ سے تھے ابو سفیان بھی بنو میہ سے تھا نبی الاسلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں لیکن خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا وہ سال دو کھڑے ہو جاتے تھے حمیت میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا لیکن وہاں پہ معصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو انہوں نے کہا میں نبی الاسلام کے اغیرہ عمرہ نہیں کروں گا عمرہ کو میں نے کیا کرنا ہے نبی الاسلام ہی مارے ساتھ نہیں ہے تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ عباد میں شروع ہوئے اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا نبی الاسلام تک بھی خبر پہنچی اللہ نے چونکہ وئی سے نہیں بتایا آپ حضور کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت لی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لینے تو بیعت والا یعنی یہ معاملہ ہوا خیر اللہ کا کرنا ہوا عزد عثمان گنی پھر اس دوران ان کو جب پتا چلا وہ ڈھر گئے انہوں نے عزد عثمان کو واپس بھیج دیا لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبی الاسلام کی بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوے کی اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی ہیں رضی اللہ عنہم وردوان اور محمد رسول اللہ واللذی نمعہو اشدہ وعدل کفار یہ سپیسیفکلی سولہ و دیویہ کے صحاب کے بارے میں جو واقعی جانسار تھے ہم بعد میں اجتہادن سب پر لگا لیتے ہیں لیکن سپیسیفکلی یہ آیات ان لوگوں کے لئے نازل ہوئی ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی طرف سے نبی الاسلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں اس کی بھی بیعت یعنی لیتا ہوں اور قرآن میں اس بیعت کو ایسی بیعت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیعت جب کی جاری تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ یعنی نبی الاسلام on the behalf of God بیعت لے رہے تھے جو سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں جو ہیں وہ اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں تو مومن اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائے بیعت کہتے ہیں اردن میں یہ لفظ سمال ہوتا ہے بایاعین بیچنے کو تو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے سامنے اپنے مال کو اور اپنی جان کو جنت کے عوض